موسیقی جی این این کے سانگ میں ہمارے آج کے مہمان ہیں رضوان علی خان اور معظم علی خان قوال ان سے ملاقات کے لیے ہم فیصل آباد میں واقع ان کی آبائی رہائش کا پہنچے جہاں انہوں نے ہمارا باجماعت استقبال کیا رضوان بھائی معظم بھائی کیسے ہیں آپ اللہ کا شکر آپ سنائیں سب ٹھیک ہے جی شکر اللہ عام طور پہ جب ہم قوال کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمارے ذہن میں جو تاثر ابرتا ہے کہ بڑے ہیوی ویٹ ہوں گے لیکن اس طرح کے سمارٹ سے قوال نہیں دیکھے ایک تو ہوتا ہے بہری سمارٹ وہ تو نہیں کہہ رہے ہیں وہ اللہ پاک کی ایک بڑی خاص شخصیت تھے خان صاحب کو اللہ پاک نے بڑی عزت سے نماز آیا اور وہ ایک تو وہ نیچرل تھے تھوڑا سا ان کا بھاری بھر کم جسامت تھی ان کی لوگوں نے مطلب ان کو دیکھتے ہوئے بھی اپنی کچھ اس طرح سے کر لیا اپنے آپ کو تو پھر لوگوں کا شاید وہ تاثر وہ بنا کہ جو قوال ہوتے ہیں وہ اسی طرح سے ہوتے ہیں تو جبکہ یہ ضروری نہیں ہے ایک چلی ہوتے بھی تھوڑا قوال جو ہے وہ خوش خوراک ہوتے ہیں کھانا اچھا کھاتے ہیں تو آپ خوش خوراک نہیں ہیں اس کا نہیں الحمدللہ ہیں خوش خوراک لیکن میں میرا خود کا جو ویڈ بہت زیادہ تھا معظم بھائی کا بہت زیادہ تھا میں بہت ہیلڈی تھا سار ہیلڈی تھے بڑی مشکل سے ہم لوگوں نے پچھلے کوئی چھے سات سال سے نیچے لے کے واغ بہت زیادہ کی رزوان معظم صوفی میوزک میں ایک برینڈ سمجھا جاتا ہے کیا اب بھی کوئی تشنگی باقی ہے الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کا قرم ہے اور یہ ہمارے ایک خاندان کا ہے یہ ہم بڑا پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ ہم ایک لیگیسی کو لے کے چل رہے ہیں شکر اس ذات کا ادا کرتے ہیں برینڈ تو صرف اللہ کی ذات ہے تو یہ سب اسی کی انایت ہے اس کا قرم ہے وہ جسے چاہے جو مرضی انایت کرتے ہیں آپ کا گھرانہ سینکڑوں سال سے فن موسیقی بالخصوص کوالی میں جانا جاتا ہے اس کو اپنے لئے ازاز سمجھتے ہیں سات ساڑھے سات سو برس ہو گئے ہمیں فن موسیقی سے ہمارے بزرگوں کو ہمارے خاندان کو تعلق رکھتے ہوئے سب سے پہلے ہمارے خاندان میں دھربت گائی کی تھی پھر خیال گائی کی آئی پھر قوالی تو تقریباً چھ سو سال پانسو سال تو تقریباً قوالی ہو چکے ہیں قوالی کو جیسے کہ اپنے اپنے دور میں ہمارے بزرگوں کو اللہ پاک نے نمازہ عزت دی شہرت دی اور پھر اس کے بعد استاد فتح علی خان مبارک علی خان پھر آگے استان استاد فتح علی خان جب ان کا دورہ ہے تو اس کے بعد قوالی کو جو عروج ملا پوری دنیا جانتی ہے قوالی پہلے مزاروں تک محدود تھی پھر اس کے بعد ایونٹس میں آئی اس کا تعلق جو ہے وہ صوفیہ سے ہے روحانیت سے ہے تو یہ خاصیت جو ہے وہ سب اللہ کی ہے اس کی وجہ سے آج بھی قوالی جو ہے وہ زندہ ہے آپ کو کیسے خیال آیا کہ جزوان معظم بطور جوڑی اپنے فن کو آزمائیں لوگ سکول میں تھے اس فیملی سے ہم لوگ تعلق رکھتے تھے گانے پر جانے والی سکول میں بزمی عدب ہوا کرتا تھا ٹیچر کہنے لگے کہ یار آپ لوگ کیوں نہیں پارٹیسپیٹ کرتے میں نے کہی ہمیں تو کچھ آتا ہی نہیں یعنی آپ نصفہ علی خان صاحب کے بتیجے ہیں استاد مجاہ مبارک علی خان صاحب کے بیٹے ہیں تو آپ کیوں نہیں کرتے آپ کوشش کریں تو اس دفعہ پارٹیسپیٹ کریں میں موظم ہم لوگوں نے وہ خان صاحب کے اللہ ہو اس کو یاد کیا وہ سکول والا جو کمپیٹیشن تھا وہ ہم لوگوں نے جیت لیا دوئین ہے فیصلہ باد سارے سکولوں کا مقابلہ ہوا اس میں ہم لوگوں نے ون کیا پھر پنجاب لیول پہ ہم لوگوں نے ون کیا سکول لیول پہ سکول کے میوزک کمپیٹیشن میں فرسٹ آنے کے بعد اپنے والد مجاہد مبارک علی خان صاحب سے چھپتے کیوں پھر رہے تھے کیونکہ ہمارے فادر چاہتے تھے کہ ہم لوگ پڑھیں قوالی جو ہے وہ بہت مشکل فیلڈ ہے گانے بجانے میں اس میں بہت ہارڈ ورک ہے وہ چاہتے تھے کہ بچے پڑھیں اور اچھی اچھی جوبیں کریں آواز 11 year old موظم علی خان 9 سال کے تھے وہ پیپرز میں آیا تو میرے فادر کے کچھ دوست وہ پیپر میں پیپر اٹھا کے لیا ہے پاجی تو اسے تک کہیں تو توڑے بچے نہیں کروں دیں کہیں دے یاد ہے جو کوئی پتلو مزائکہ نہیں ہوں نہیں کہاں دیں ہم سکول سے واپس آئے کہنے لگے اے ادھر آؤ ہم گھبرا آگئے ہاں جی وہ تو اس گھون دے ہو نہیں جی اے کیے پیپر ڈر گئے ہم لوگ بچے تھے وہ سکول میں ٹیچر نے کہا تھا وہ ہم نے اللہ ہو یاد کی دوستہ باب کہنے لگے کہ ہمارے یہاں پہ ہمارے ابائی گھر کے پاس بابلہ سوری شاہ صاحب کا ملہ ہوا کرتا ہے تو وہاں پہ جی اپنے بچوں کو کہیں پرفارم کریں نے کہا نہیں پا جی تو اسی کوشش تا کرو انہوں نے دس ہو تا صحیح والا صاحب نے ہمیں بلایا اور کہنے لگے کہ آپ لوگ پرفارم کر لوگے ملے میں ہم نے کہا جی بچوں جیسی سینس تھی کر لیں گے جی گھر میں انہوں نے ایک دو چیزیں ہمیں یاد کروائیں دوستوں سے کہنے لگے کہ میں ان کو سامنے بیٹھ کے سنوں گا اگر ان میں ٹیلنٹ ہوا تو انہیں بتاؤں گا دروائیز یہ اپنا کام کریں پڑھیں گے اور جوپ کریں ہماری فرسٹ پرفارمس تھی اس طرح سے لوگوں کے درمیان ابو کے دوستوں نے شہر کے جاننے والوں نے وہ بینرز لگا دیئے شیر آنگے پتر شیر شیر آنگے پتر شیر والا صاحب نا اس چیز کو تھوڑا لے کے تھوڑا گبرائے کہ یار ان کو پتہ ہی نہیں ہے اور یہ لوگوں نے کیا کر دیا ہے خیر ہم نے وہاں پہ پرفارم کیا لوگوں نے بڑا سراحہ ہمیں جو آپ نے پہلی پرفارمس دی تھی میلے میں اپنے والد صاحب کے سامنے وہ کیا تھی یہ زمین جب نہ تھی یہ جہاں جب نہ تھا چاند سورت نہ تھے آسمان جب نہ تھا راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا جب نہ تھا کچھ یہاں جب نہ تھا کچھ یہاں تھا مگر تو ہی تو اللہ ہو 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 آپ کے دادا مبارک علی خان نے نسرت ستی علی خان کو کوالی سکھائی اور آپ نسرت فتح علی خان صاحب کے گنڈا بند شاگرد بنے تو ان کی کونسی ایسی بات ہے جو انہوں نے آپ کو سکھائی ہو جو آج بھی آپ کو یاد آتا ہو استاد فتح علی خان صاحب کی ڈیتھ کے بعد میرے دادا استاد مبارک علی خان صاحب استاد سلامت علی خان اور استاد نوازش علی خان یعنی کہ یہ چار بھائی تھے فتح علی خان صاحب کی ڈیتھ کے بعد ان تین بزرگوں نے خان صاحب کو سکھایا ان کو ان پہ بہت محنت کی ایک بچہ کبھی گایا نہیں اور وہ ایک دم سے اپنے والد کے چالیس میں کے موقع پر وہ بقاعدہ پرفارم کرے وہ چالیس دنوں میں کتنی محنت ہوئی ہوگی خان صاحب کے اوپر پھر اس کے بعد خان صاحب پرفیشنلی اس فیلڈ میں آئے اور رہی ہماری بات خان صاحب کی شاگردی کی گھنڈا بات شاگرد ہے ہمیں اس چیز پر بڑا فخر ہے ناز ہے الحمدللہ جن کے ساتھ ہمارا عشق تھا انہی کے ہم شاگرد ہوئے خان صاحب کی کونسی ایسی بات بتائیں جو اٹریکٹ نہیں کرتی تو یہ جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے لیے یا رزوان بھائی کے لیے ہمارے لیے یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ ہم خان صاحب کے سٹوڈنٹ ہیں کوئی ایسا کلام جو آپ نے نصرت فتح علی خان صاحب کو سنایا ہو اور بڑی شاباش ملی ہو ہم نے اپنے والا صاحب کے ساتھ پانچ چھ سال گزارے اور کبھی شاباش نہیں ملی ہو میں وہ ہمارے ایک چچا تھے کوکب علی خان وہ استان نوازش علی خان صاحب کے بیٹے تھے انہوں نے خان صاحب کو کہیں بتایا ہے کہ یہ جو معظم ہے نا خان صاحب اس کو بڑا شوق ہے یہ کچھ کمپوز بھی کرتا ہے تو انہوں نے بڑے غور سے دیکھا مجھے کہتے اچھا چلی یار کچھ سنا میں بلکل ایک دم سے گھبرا گیا میں نے کہا جی نہیں میں کچھ نہیں کرتا ایسا نہیں نہیں گھبرانا نہیں ہے یار آپ کچھ سناو تو میں نے ناس شریف کی ایک کمپوزیشن بنائی تھی کوالی کی تو انہوں نے وہ سنی اور مجھے شاباشی دی اور وہ میرے لیے آسکر سے کم نہیں آسرہ کونین میں آقا ہمارا آب ہے آسرہ کونین میں یا محمد بے سہاروں کا سہارا آب ہے یا محمد بے یہ والی وہ نات تھی پہلی تو خان صاحب نے بہت شاباش دی استاد مجاہد مبارک علی خان زیادہ سخت استاد تھے یا استاد نصرت فتح علی خان استاد مجاہد مبارک علی خان صاحب وہ بہت سخت تھے ان کی بہت سخت طبیعت تھی پہلے میں سینٹر میں بیٹھتا تھا اپنے والد صاحب کے ساتھ جوان بھائی لیڈ کیا کرتے تھے مطلب میرے والد صاحب میں ان کے ساتھ بلکل ایسے ساتھ بیٹھتا تھا تو وہ میرے یہاں پہ چٹکیاں کارتے تھے کہ گاؤ 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 گاتے جاؤ گاؤ اب بچہ ہے نو دس سال کا وہ ایک بار گائے گا دو بار تین بار چار لیکن وہ چاہتے تھے کہ یہ گھتا جائے گھتا جائے ایک دن ایسا ہوا میں گھر میں نہ رونے لگا میری والدہ نے مجھے پوچھا روتے کیوں میں کہا مار تو ایک الگ چیز ہے میرے ابو یہاں سے مجھے کارتے ہیں ایسے چٹکیاں کارتے ہیں بڑے بڑے زور سے وہ امیگیدن دکھا ہو مجھے کیا ہے جب دیکھا انہوں نے تو یقین کریں کہ وہ میرے نشان بنے ہوئے تھے یہاں پر مطلب ان کا یہ تھا کہ یہ محنت کریں یہ گائیں ہمیں کھیلنے نہیں دیتے تھے نہ کھیلنے دینا نہ سونے دینا بس ریاض ہو رہا ہے وہ جو آپ نے کوک سٹوڈیو میں پرفارم کی ہیں اس کے بھی کو ذرا دو بل سنا دیتی ہے اس نے کو ممکنی کیا ہے نیسے یو اسان میں نہ دے آکھے لگے میں نہ دے آکھے لگے میں نہ دے آکھے لگے نیسی و آسان نینا دے آکھے لگے پانی جاگر نیدم پانی جاگر نیدم پانی جاگر نیدم پانی جاگر نیدم رانجا جو گی میں جو گیانی کم لے کر کر سٹیاں سجینہ دن میں لگاتاں موریاں بڑیاں کہے حسین فقیر صغیرہ دملے چھوڑیاں اڈیاں سجینہ میں راتاں ہو یا مڈیاں موسیقی 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 رضوان اور معظم سے سریلی گفتگو جاری رہی موسیقی جب نصرت فتح علی خان صاحب کو آپ بہت زیادہ یاد کر رہے ہوں کون سا کلام ان کا گنگنات دے تیرے بین نہیں لگ دا دل میرا ڈولنا جانیا تیرے بین نہیں لگ دا دل میرا ڈولنا موسیقی نصرت فتح علی خان کی وجہ سے راحت فتح علی خان کو انٹرنیشنلی جو پذیرائی ملی اور آپ اس حوالے سے پیچھے پیچھے کیوں ہیں حالانکہ فنے گائیکی میں تو آپ کسی سے پیچھے نہیں یہ وہ اس طرح سے ہے ہمارے سینئر بھی ہیں راحت فتح علی خان صاحب اور خان صاحب کے ساتھ انہوں نے پرفارم بھی کیا ہم اس وقت گاتے بھی نہیں تھے راحت بھائی مجھ سے تقریباً نودہ سال بڑے ہیں مجھ سے جس طرح سے وہ انہوں نے محنت کی اور پرفارم کیا اس وجہ سے بھی وہ ان کو اللہ پاک نے عزت دی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا تو ابھی شروع ہی ہوا ہے تو ابھی سٹارٹ کیا ہے ایسا مجھے لگتا ہے ہمارے بزرگوں سے یہ اور جتنے بھی باقی بڑے لوگ گزرے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ساری زندگی اگر انسان میوزک کی تعلیم حاصل کرے اور سیکھتا رہے تو پھر بھی یہ کمپلیٹ نہیں ہے میرے دادا استاد مبارک علی خان صاحب سے کسی نے پوچھا کہ گانے جو گانے والا ہے اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے تو انہوں نے فرمایا کہ کم سے کم تین سو سال ہونی چاہیے انہوں نے وجہ وہ چیزی تین سو سال کیوں کہنے لگے ایک سو سال وہ سیکھے ایک سو سال اس کا ریاض کرے پھر ایک سو سال پرفارم کرے تب بھی مکمل آرٹسٹ نہیں بن سکتا وہ جس زمانے میں آپ نصرت فتح علی خان کے گنڈا بن شاگرد بنے اسی دور میں راحت فتح علی خان بھی ان کے زیر تربیت تھے تو اس دور میں کبھی کوئی ایسی نوک جھونک اپس میں ہو جاتی ہوگی کبھی نہیں ایسا ہوا کیونکہ اور ایڈی خان صاحب تو راحت بھائی کو بتا رہے تھے اور ہم بالکل چھوٹے تھے ہمارا تو سٹارٹ تھا اور یہ سمجھے کہ ہم اس وقت پرائیمری سے سٹارٹ کر رہے تھے راحت بھائی کالج میں تھے تو ہمارا تو ان کے ساتھ وہ چیز بنتی نہیں اور آگے خان صاحب کی بات تو سر وہ اس طرح کے وہ استاد تھے کہ وہ جب نورملی بیٹھے گفتگو بھی کیا کرتے تھے اور جب گاتے تھے ان کی گفتگو بھی سیکھنے لائق تھی ان کی گائے کی بھی سیکھنے لائق تھی ان کی شخصیت وہ بھی ایک جو ہے نا وہ انسان اس سے متاثر ہوتا تھا تو ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ان کو زیادہ بتا رہے مجھے نہیں بتا رہے ہمیں تو جستر کیونکہ کیونکہ ہم سے وہ بڑے ہیں راحت فتح لکھان صاحب ہم ہمیشہ ان کی دل سے رسپیکٹ کرتے ہیں اور انہیں ہمیشہ وہ درجہ بڑوں مالا دیتے ہیں ہم نے کبھی ایسا نہ کبھی سوچا نہ ہمیں کبھی ایسی بات ہے رزوان معظم برادران کے ساتھ گھر سے روانہ ہوئے یہ بھٹی صاحب یہ جھنگ بزار ہے یہاں پہ پارٹیشن کے بعد ہمارے بزرگ جو ہیں وہ بابلہ سوری شاہ کے بالکل آپیزٹ سائیڈ پہ ہمارا پرانا گھر ہے ابائی گھر ہے جہاں پہ ہمارے بزرگوں نے آکے رہائش کی بھٹی صاحب یہ وہ نہر ہے ہمارے ابائی گھر کے پاس اور خان صاحب جی ایسے انوسنٹ اور بہت مصوم انسان تھے جنہیں جھوٹ بھی نہیں بولنا آتا تھا وہ ان کے دو سے ایک دفعہ فورس کر کے ان کو ساتھ لے آئے ہیں کہ چلو نہر میں نہانے چلتے ہیں تو خان صاحب نے کہا اچھا چلو ابھی آ جائیں گے تھوڑی دیر میں وہ اپنے کام سے اٹھ کے ان کو ساتھ لے آئے اور وہ اس میں نہایا کہ واپس جب گئے ہیں تو دادا جی نے پوچھا وہ کتوں آئے ہیں یار دوں یہ نہیں دیر بعد ادھر ادھر کی باتیں کرتے کرتے میں باجی وہ نہ نہر میں نہا کے آیا ہوں کہ تو نہر جنہ آگے ہیں تینہوں نہیں پتا ہے آرٹسٹ آدمی ہے تینہوں کچھ ہو جائندہ بہت خوبصورت اور بہت انوسنٹ اور بہت معصوم انسان تھے رضوان بے قوالی کے علاوہ آپ کس قسم کا میوزک پسند کرتے ہیں جی بھٹی صاحب قوالی سے اٹھ کے جو ہمارے گھر میں لاتا جی آشا جی میڈم نور جہاں ان کا گانا سنا جاتا ہے میں جو مطلب کشور کمار کو تھوڑا سنتا رہتا ہوں تو جب بھی مطلب الگ سے مطلب قوالی سے ہٹ کے کچھ گانے کو دل کرے تو ان کا کوئی نہ کوئی گانا جو گاتا ہوں وہ اس کے ایک بول میں آپ کو سنا دیتا ہوں یہ کیا ہوا کیسے ہوا کیوں ہوا کب ہوا جب ہوا چھوڑو یہ نہ سوچو چھوڑو یہ کیا ہوا چھوڑو یہ کیا ہوا مینی ماں میرا مرشد اچھا مینی ماں میرا مرشد اچھا اچھی عدے سنگلائی مینی ماں میرا مرشد اچھا 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 الحاج نیا عبدالعزیز چشتی سابری نے استقبال کیا پیرو مرشد کے دربار پر قوالی سے سما باندیا ہر ایک چیز میں ہے تیری جوست جو چاہاں بھی تیرا عرش بھی ہے تیرا سبی بھی تیری ہے تیرا آسمان اللہ یا رحمان تیری نبوبیت کی ادا کو کبار ہے تیری نبوبیت کی ادا کو کبار ہے تیری نبوبیت کی ادا کو کبار ہے تیری رب کائنات ہے دولا زبان ہے تیری نبوبیت کی ادا پیرو مردی متبورم ازمینه تیری نبوبیت کی ادا پیرو مردی تیری نبوبیت کی ادا کو کبار ہے تیری نبوبیت کی ها تیری موسیقی 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 کرم بخش چشتی صاحبی رحمت اللہ علیہ آپ نے کلم دعات کے ساتھ یہ لکھا ہوا ہے اور استعمال بھی کافی آپ نے پڑھا اس پہ اور 1896 میں آپ کا وصال ہو گیا اس کا مطلب ہے کہ یہ 1850 کے دوار کا لکھا ہوا ہوگا اس وقت پورے انڈیا میں تجویر و قرات کے استاد مانا کرتے تھے تمام مسازہ کرام اور یہ انہی کا فیض ہے کہ آج یہاں پر بھی قرآن بچے حفظ کرتے ہیں سینکڑوں ہزاروں پڑھ کے جا رہے ہیں تو یہ میرے چھوٹے بیٹے ہیں یہ بھی ماشاءاللہ کاری ہیں بزرگان دین کا صدقہ ہے تو بس ان کی ڈیوٹی آئیو ڈیوٹی دے رہے ہیں بس الہاد میاں عبدالعزیز چشتی صابری نے ڈرائی فروٹ اور سپیشل یمنی کیوے سے توازہ کی اپنے پسندیدہ ریسٹرنٹ پر کھانے کے لیے گئے جہاں ان کے قریبی دوست اور پریستار بھی ملنے کے لیے آئے ریسٹرنٹ پر رات کا پورت کا لفت کھانا کھایا رات گئے گھر واپس آئے سر، ساز اور سنگیت کی محفل سجائی معظم علی خان نے اپنی کمپوزیشن میں آنے والے پروجیکٹس کے بارے میں بتایا یہ ہم نے کھان صاحب کو ڈیڈیکیٹ کی ہے جی اور انشاءاللہ یہ اپکمنگ ہے جلدی سننے میں آئے گا بس اس کی ماسٹرنگ ہونے والی ہے موسیقی 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 تو امیر حرم میں فقیر اجم تو امیر حرم میں فقیر اجم تیرے گنوری لب میں طلب ہی طلب تو عطا ہی عطا تو امیر حرم میں فقیر اجم تیرے گنوری لب میں طلب ہی طلب تو عطا ہی عطا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا الہام ہے جامہ تیرا قرآن اماما ہے تیرا من پر کجا ارشے باری یا رحمتل لیل آلمی تو کجا من کجا تو کجا من کجا لین جی آپ تھوڑے ہلکے بھل کے سوال ہو جائیں کہتے ہیں پکا گلوکار بننے کے لیے دل تڑوانا پڑتا ہے آپ دونوں نے کتنی بار دل تڑوایا میں نے تو نہیں تڑوایا جی الحمدللہ نہیں یہ باتیں اپنی جگہ میری شادی ارینج بہری جائے میری والدہ نے کی الحمدللہ خان صاحب نے کی ہے اپنی مرضی سے ہانجی ریزوان بھائی نے دل ٹوٹنے کا ٹائم ہی نہیں دیئے بھائی گائیکوں کی تو خواتین فینز بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں تو پھر ایک سٹیج آ جاتی ہے پھر ان کا دل نہیں ٹوٹتا بلکہ وہ لوگوں کے دل ٹوٹتا آپ نے کتنے دل ٹوڑے ویسے کوشش یہ ہی کیا کہ ہماری وجہ سے کسی کا دل نہ ٹوٹے اور ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے اگر اس کے باوجود ٹوٹ گیا ہو تو کہہ نہیں سکتے یعنی پھر آپ ساروں کا دل رکھ لیتے تھے بیگنات کو گانے کا شوق ہے نہیں گانے کا شوق نہیں ہے سننے کا شوق اچھا سننے کا شوق ہے آپ ان کو گانا سناتے ہیں وہ آپ کو کھری کھری سناتے ہیں اکثر کھری سناتے ہیں کس گانے کی زیادہ فرمائش کرتی ہیں گانے تو جیسے میں نے آپ کو کہا یہ جو میری بیگم ہے ان کو یہ میرا گانا نینہ دے آخری لگے یہ ان کو بہت پسند ہے ایک انڈین سانگ ہے تیرے چہرے سے نظر نہیں ہٹتی نظارے ہم کیا دیکھیں تو یہ کافی پسند ہے کبھی بیگم کو گانا گا کر منایا ہو مینی ٹائم کس موقع پر کون سے گانے سے مان جاتی ہیں مینی ٹائم لے گانے بہتیں پسند کر دیں بیسے بٹی صاحب حقیقت بات ہے ایسا موقع نہیں آیا کہ ان کو منانا پڑے کیونکہ کبھی جھگڑا ہی نہیں ہوا یہ ہلکی پھلکی بحث یہ جھگڑا نہیں ہوتا آپ بڑے چمکیلی اور شوخ رنگ کے کرتے پہنتے ہیں تو کیا خود ڈیزائن کرواتے ہیں نہیں ہمارا ہے ڈیزائنر ہے ہم نے رکھا ہوا ہے لیکن وہ صرف ڈیمانڈ ہے سٹیج کی اس کے علاوہ ویسے میں نورمل ہی کپڑے پہنتا ہوں پسند دیدہ کھانے کون سے ہے مکس ویجیٹیبل بہت پسند ہے ویسے تو یہ ہے کہ تھوڑا سپائسی فور پسند ہے لیکن الحمدللہ جو مل جائے کھانے کو جو گھر میں پکا ہو اگر گھر میں نہیں پکا تو باہر نکل جاتے ہیں کھانے کے لئے فیصل آباد کی دو چیزیں بہت مشہور ہیں ایک تو فن موسیقی اور دوسری حصے مزاب موسیقی میں تو آپ کا گھرانہ اپنی مثال آپ ہے تو حصے مزاب میں بھی کچھ دلچسپی ہے جی بالکل ہے میں اماناللہ صاحب کا ببو برال صاحب کا سہیل صاحب کا ہم بہت فین ہیں ان کے جیسے تھیٹرز ان کے بچپن سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جیسے سخاور ناز وہ بھی فیصل آباد سے ہیں ساجن عباس تارک ٹیڈی اور بہت سارے لوگ ایسے جن کا تعلق فیصل آباد سے ہے تو یہ بڑے ان کے ساتھ ٹائم جو گزرتا ہے جب بیٹھتے ہیں تو ان کی باتیں سن سن کے برا حال ہو جاتا ہے کبھی ایسے ہوا ہو کہ سٹیج پہ آپ بیٹھے ہیں کسی نے آپ کو جگت لگائی اور آپ نے جواب میں اس کو ایسا لا جواب کیا ہو اگر فیصل آباد والا ہے تو وہ کہیں بھی بیٹھا ہو اس بات کا جواب ضرور دے آپ نے دنیا بھر میں پرفارم کیا سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ کون سی ہے ویسے آل آور آل دی ورڈ ہم لوگوں نے پرفارم کیا ہے پورے یورپ میں کنیڈا امریکہ فرانس میں جو ہم نے پرفارمس دی وہ ہمارے بہت دل کے قریب ہے پرفارمس تقریبا ہم لوگوں نے وہ سارے کلام جو پڑے وہاں پہ وہ پرشین میں تھے کیونکہ پرشین وہ لوگ انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں بیسٹ پرفارم ہوا تھا اور لوگ ہمیں سٹیج سے اٹھنے ہی نہیں دے رہے تھے فلمیں دیکھتے ہیں بالکل دیکھتے ہیں جی میں ویسے زیادہ فلمیں جو ہے وہ ہالی وڈ کی دیکھتا ہوں ایکشن فلم میں ذرا تھوڑی سی پرانی جس میں اچھا میوزک ہو ویسے ایکشن موویز بھی دیکھتے ہیں ہم لوگ لیکن پرانی فلمیں انڈیا کی لین جی اب ہمارا ایک سیگمنٹ ہے ریپیڈ فائر وزیراعظم عمران خان کو ریٹ کریں میں داسی دوں گا جی میں جی ان کو سات نمبر دوں گا تین نمبر کس کے کاٹیں گا مہنگائی کے اپنے ہی کاٹ لیتے ہیں ان لوگوں کو ایک ایک گانا ڈیڈیکیٹ کرنے آپ نے شیخ رشید شباز شریف راحت فتح علی خان مریم نواز شریف مست نظروں سے اللہ بچائے مہ جمالوں سے اللہ بچائے عبدہ پروین یار کو ہم نے جا بجا دیکھا یار کو ہم نے جا بجا دیکھا کہیں ظاہر کہیں چھپا دیکھا یار کو ہم نے جا بجا دیکھا خاج آصف بلاور بھٹو زرداری دم مست کلندر مست مست دم مست کلندر مست آرے ف لوار اللہ والے ہیں دی جگنی جی مولا والے ہیں دی جگنی جی نبی پاک دی جگنی جی علی پاک دی جگنی جی علی عظمت شازیہ منظور چند میرے مکڑا اگر ان میں سے کسی سیاست دان کو گانا سکھانے کا کہا جائے جی تو کس کو نہ کر دیں گے اور کس کو فوراں ہاں کر دیں گے ڈاکٹر فردوس عاشق آوان شاہ محمود گریشی بلاول بھٹو زرداری شاہ صاحب سے تو ہم سیکھیں گے بلاول بھٹو صاحب کو ان کو سکھانا ملے گا اور ڈاکٹر فردوس عاشق آوان انکار ہے بہت بہت شکریہ آپ کے ساتھ سارا دن گزارا بہت اچھا لگا بہت اچھی یادیں لے کے جا رہے ہیں بہت شکریہ بیٹی صاحب بہت شکریہ